اسلام علیکم آئیے محمد زیاءالحق اور آپ کو زیاءالحق ارائن چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں آج کے اس چھوٹے سے ایک ویڈیو لیکچر کے اندر جس کے اندر میں نے اپنے یوٹیوب چینل زیاءالحق ارائن کے اوپر ایک لیکچر سریز سٹارٹ کی ہے میکرو سافٹ آفیس کا ایک پروگرام جو کہ میکرو سافٹ ورڈ کے نام سے ہے اس کی ایک میں نے سریز سٹارٹ کی ہے اس سریز کے اندر اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے میں نے ایک پروگرام کی ایک اس کے یوز کی اس کے بار کے بارے میں انٹرڈکشن سے ریلیونٹ ایک ویڈیو لیکچر جو ہے وہ میں نے اپلوڈ کر دیا ہے اس کے بعد سیکنڈ ویڈیو لیکچر کے اندر میں جو کہ مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا لیکن میں اب بتا رہا ہوں کہ اس کی انسٹالیشن کے بارے میں میں تھوڑا سا میں نے کہا تھا میرے پاس پچھلے ویڈیو لیکچر کے اندر سیٹ اپ نہیں تھا میرے پاس سیٹ اپ آ گیا ہے تو آپ کو میکروسافٹ آفیس کی جس کے اندر میرے پاس میکروسافٹ پاور پوائنٹ، میکروسافٹ ایکسز، میکروسافٹ ایکسل، میکروسافٹ وارڈ چار پروگرام آتے ہیں اور ان کی انسٹالیشن ہم کس طرح سے کرتے ہیں ایک ہی ایکسٹالیشن فائل کے طرح کس طرح سے ہم کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یا تو میکروسافٹ آفیس کا سیٹ اپ جو ہے وہ انٹرنیٹ سے آن لائن آپ نے جو ہے گوگل کروم کو اپن کر کے آن لائن آپ نے بٹورنٹ، یو ٹورنٹ یا آپ جو ہے فائل ہیپو کی جو ہے نا فائل ہیپو ڈاٹ کام کے طرح جو ہے نا آپ نے جا کے اس کو ڈانلوڈ کر لینا ہے ایک کام یا اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے اس کی سی ڈی جو ہے وہ آپ مارکٹ سے آپ پرچیس کر سکتے ہیں اس کے اندر سیٹ اپ اویلیبل ہوتا ہے اس کے طرح آپ کر سکتے ہیں تھرڈ کام جو ہے آپ کسی دوست سے جو ہے وہ یو ایس بی کے اندر بھی جو ہے وہ لے کے اپنے کمپیٹر کے اندر جو ہے وہ تب بھی انسٹال کر سکتے ہیں میں نے اپنے ایک دوست سے سیٹ اپ لیا ہے میکروسافٹ آفیس کا آفیس 2007 کا میں نے سیٹ اپ اس سے لیا ہے جب آپ آفیس 2007 کا سیٹ اپ اپنے کمپیٹر کے اندر کاپی کر کے اس کو اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ کچھ فائلز جو ہے یہ نظر آئیں گی یہ ٹوٹل ایک فائلز جو ہے آپ کے پاس نظر آئیں گی ان فائلز کا کیا یوز ہے آپ نے کسی بھی فائل کو جو ہے وہ یوز اپنا نہیں چھیڑنا آپ نے ایک سیٹ اپ کی فائل ہوگی آپ نے اس سیٹ اپ کی فائل کو جو ہے وہ اوپن کر لینا ہے سیٹ اپ کی فائل آپ نے اوپن کر لی میکروسافٹ کارپوریشن اس کے طرح وہ آپ سے پوچھتا ہے کیا آپ یہ پروگرام اپنی چینج جو ہے وہ لانا چاہ رہے ہیں فائل اوریجن جو ہے وہ ہارڈ ڈرائیب کے اندر اویلیبل ہے اس کمپیٹر کے اندر سیٹ اپ اویلیبل ہے اور آپ انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو یس کے اندر اس کی فیور کر دینی ہے جب آپ یس کے بٹن کے اوپر کلک کر دیں گے تو آپ کے پاس یہ سیٹ اپ اوپن ہو جائے گا آپ سے وہ انٹر یور پرڈن کی یہاں پہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا وہ آپ پرڈکٹ کی آپ کہاں سے لے کریں جب آپ سیٹ اپ کسی سے بھی کاپی کرتے ہیں یا سیڈی کے اندر لیتے ہیں یا آپ نیٹ سے ڈاؤنڈ کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک سیڈیل کی کا ایک فولڈر ہوتا ہے اپنے فائل ہوتی ہے آپ نے اس سیڈیل کی کے فائل کو اوپن کرنا ہے اس کے اندر دو کیز ہمارے پاس اویلیبل ہیں فرسٹ کی ہمارے پاس جو اویلیبل ہے وہ یہ والی ہے اور یہاں تک آپ نے کاپی کرنی ہے اور اس کے بعد جو سیکنڈ کی آپ کے پاس اویلیبل ہے وہ اس سے نیچے جو ہے وہ اویلیبل ہے جو کہ یہ والی ہے یہ آپ کے پاس دو کیز جو ہے یہ اویلیبل ہے ان میں سے آپ کوئی بھی کیز یوز کریں گے تو آپ کا سیٹ اپ جو ہے وہ انسٹال کر دے گا آپ کے آفیس کو تو میں یہ والی کیز جو ہے میں نے اس کو سلیک کیا کنٹرول پلس سی کاپی کی شارٹ کٹ کی کنٹرول پلس سی ہے جب ہم کسی بھی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کاپی کرتے ہیں تو کنٹرول پلس سی کی آپ نے کوپی کی آپ نے کیا کرنی ہے شاٹ کٹ کی یوز کرنی ہے اگر آپ کو شاٹ کٹ کی نہ آتی ہو تو جو چیز آپ نے سلیکٹ کر لی ہے اس کے اوپر رائٹ کلک کریں گے کوپی کیاپشن کے اوپر کلک کریں گے یہ چیز کاپی ہو جائے گی پھر آپ نے یہاں پہ جانا ہے یہ سیٹ اپ جو آپ کا انسٹال ہو رہا تھا اس کے اندر جا کے آپ نے اس طرح کے اوپر جا کے کنٹرول پلس وی کر دینا ہے اب آپ پیسٹ کر دیں گے تو اب یہ جو ہے یہ کی کو کر رہے کہ مطلب کے آپ کی کی ٹھیک ہے اگر میں اس ٹی کو اس ٹی کو یہاں سے ریز کر کے یہاں پہ یوں لżہ دوں تھیک ہے یہاں پہ میں یوں لگ دوں ٹھیک ہے تو وہ اس کو نوٹ ویلڈ کہہ رہا ہے آپ کی کی جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہوگی تو اس طرح سے مطلب کے डیفرنٹ جو ہے وہ issues جو ہے وہ کہہ گا میں یہاں پہ جو بھی رائٹ کر دوں ٹھیک ہے hj میں نے کر دیا u کر دیا تو وہ میرے پاس اس کو invalid کہہ گا this keys incorrect verify you have correct key کو جو ہے نا verify کریں ویریفائی کریں اور اس کو retype کریں ٹھیک ہے یہ چیز کہہ رہے ہیں میں اس ساری کو raise out کرتا ہوں میں نے پیچھے سے سے copy کیلئی ہے میں control plus v کرتا ہوں جب میں correct کی یہاں پہ enter کروں گا تو میرے پاس اس کو okay کرے گا correct کا نشان دے گا ٹک کا نشان دے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو continue کر دینا ہے install now کے option پہ click کر دینا ہے جب ہی آپ اس کو install now کے option کے اوپر click کریں گے تو یہ installation کرتا جائے گا اب یہ few seconds جو ہے یہ installation کے اندر few minutes جو ہے یہ installation کے اندر لے گا آپ نے اس کی installation کے اندر جو ہے جب تک اس کی installation ہوتی ہے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ ہم یہ program install کیوں کر رہے ہیں microsoft word کا office کا powerpoint کا excel کا access کا یہ چیزیں ہم کیوں install کر رہے ہیں ایک تو ہمارا جتنا بھی office کا کام ہوتا ہے office کا کام مطلب documentation کا کام ہے کہیں کوئی presentation کا کام ہے کہیں کوئی sheets اگرہ excel اپنا bank sheets کا کام ہے یا کہیں پہ کوئی database کا چھوٹا موٹا کام ہے ٹھیک ہے ان کے data کو سارے data کو store کرنے کے لیے ہمارے پاس یا اس کو manage کرنے کے لیے اس data کو بنانے کے لیے documentation کرنے کے لیے book writing کے لیے ڈیک ہے thesis writing کے لیے synopsis وغیرہ بنانے ہیں یا کوئی بھی assignments وغیرہ بنانی ہیں یونیورسٹی کے بچے بناتے ہیں BS level کے MSc level کے PhD level یا آپ کے MPhil level کے جو students ہیں وہ بناتے ہیں تو ہمیں جو ہے ان programs کا education کے perspective کے حالے سے بات کروں تو ہمیں کافی سارا سہارا لینا پڑتا ہے ٹھیک ہے ہم جو ہے different اس کے اوپر جو ہے وہ task پر فارم کر سکتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس وجہ سے ہم نے اس کو کیا کرنا ہوتا ہے انسٹال کرنا ہوتا ہے documentation complete اس کے دروں جو ہے وہ کی جا سکتی ہے اب یہ دیکھیں installation progress کے اندر جا رہی ہے یہ سارا installation اس کے اندر کر رہا ہے جب ہی ہمارے پاس یہ پٹی جو ہے یہ پوری green ہو جائے گی اس کی installation جو ہے وہ complete ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا اب جو ہے اس کی installation جو ہے وہ progress کے اندر ہے ہو رہی ہے تو ساتھ ساتھ میں یہ بتا رہا تھا کہ وہ documentation کی types کے بارے میں کہ کونسی ایسی documentation ہے جو ہم کس کے اندر کس program کے اندر کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں Microsoft office کی بات کروں گا Microsoft office کے اندر جو ہے ہم جو installation کرتے ہیں اپنا جو documentation کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم book writing بھی کر سکتے ہیں thesis writing synopses documentation کے اندر ہمارے پاس assignments وغیرہ یا ہم نے prepared وغیرہ design کرنے ہیں وہ کر سکتے ہیں different جو ہے نا ہم اپنی advertisement کے لیے چھوٹی موٹی چیزیں notice وغیرہ جو لگاتے ہیں کسی office کے اندر کچھ بھی کسی بھی جگہ کے اوپر وہ چھوٹی چیزیں ہیں وہ بنا کے ہم جو ہے وہ اس کا use جو ہے وہ کر سکتے ہیں زیادہ تر اس کا use جو ہے وہ assignments وغیرہ as university students جو ہے نا وہ کرتے ہیں assignments بنانے کے لیے synopses thesis یا علام اکبال اوپن یونیورسٹی کی ہم جو ہے وہ different آہ کہتے ہیں کہ اب assignments جو ہے وہ بنانی ہوتی ہیں اس کے اندر ہم جو ہے نا اس کا استعمال کرتے ہیں تو واقعی جو اس کے بعد میں بات کروں کہ powerpoint کی میں بات کروں powerpoint کو ہم زیادہ تر use کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی بھی کہیں پہ presentation دینی ہوتی ہے تو slides وغیرہ بنانے کے لیے تو ہم زیادہ تر اس کا use جو ہے وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے slides بنانے کے اندر ٹھیک ہے excel کو ہم use کرتے ہیں different ہمارے پاس columns rows cells available ہوتے ہیں different ہم formulas لگا کے ٹھیک ہے accounting کا جتنا بھی کام ہوتا ہے وہ زیادہ تر ہم کس کے اندر کرتے ہیں accounts کا کام add debit credit کوئی بھی چیز ہے یا time table setting یا کوئی بھی sheets بنانی ہوتی ہیں بڑی بڑی attendance sheets جیسا سے like کوئی بھی grading sheets ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کے جو کام ہیں وہ سارے کے سارے کس کے اندر ہوتے ہیں excel sheet کے اندر ہوتے ہیں اسی طرح سے میں access کی بات کروں تو Microsoft access کے اندر جو ہے ہم چھوٹی موٹی database بنا سکتے ہوتے ہیں different entities اور entry وغیرہ ڈال کے ان کا آپس میں relation بنا کے تھوڑا سا data کو store کرنا ہوتا ہے ہم نے اس طرح کے مطلب جو ہے وہ کام زیادہ تر جو ہے database کے چھوٹے لیول کے اوپر database کا کام ہوتے ہیں وہ ہم کس کے اندر کر سکتے ہوتے ہیں Microsoft access کے اندر جو ہے وہ کر سکتے ہوتے ہیں اسی طرح سے ہمارے اس setup کے اندر تو add نہیں ہے لیکن ہم جو ہے میکرو سافٹ وی سیو کا بھی use کرتے ہیں میکرو سافٹ وی سیو کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈائیگرامز وغیرہ ڈائیگرامز وغیرہ ڈائیگرامز وغیرہ ویسے draw آپ جو ہے powerpoint کے اندر بھی ہو جاتی ہیں اگر کوئی expert بندہ ہو اگر expert ہو تو آپ میکرو سافٹ ورڈ کے اندر بھی جو ہے بنا سکتے ہوتے ہیں ڈائیگرامز وغیرہ یہ چیزیں ہم جو ہے جنریٹ کر سکتے ہوتے ہیں بیسیکل اسٹیٹیکل انیلیسز کے لیے کچھ کے لیے بھی جو ہے نا ہم کس کو use کرتے ہیں ایکسل کا use کیا جا سکتا ہے گراف وغیرہ بنانے کے لیے ٹھیک ہے اور آور آر ریزلٹ کے لیے پرسنٹیجز نکالنے کے لیے ٹھیک ہے کچھ add up کرنے کے لیے ریزلٹس کارڈ کے لیے تو کافی ساری اس طرح کی چیزیں جو ہے اس کے اندر ان کے اندر کی جاتی ہیں یہ complete ایک package ہے ہمارے پاس یہ جو set up میں install کر رہا ہوں یہ complete میرے پاس ایک package ہے یہ والا اس package کے اندر جو ہے نا different ہمارے پاس program ہوتے ہیں excel access outlook کا ہے publisher کا ہے آپ vcu کا ہے powerpoint کا ہے excel کا access کا word کا ٹھیک ہے اس package کے اندر سارے involved ہوتے ہیں اب یہ جو میں نے جتنے بھی programs کے نام لیے ہیں ان programs کو ہم Microsoft office family بھی کہتے ہیں تو اس family کے اندر different اس کے member ہیں word excel access powerpoint یہ جتنے بھی میں نے آپ کو بتایا تھے publisher ہے یا جو ٹھیک ہے یہ ویزیو وغیرہ یہ اس کی Microsoft office کی family کے اندر آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ different اس سے different program کو different working کے حوالے سے ہم use کر سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس Microsoft office کے جتنے بھی program سے یہ ہمارے پاس application program ہے ٹھیک ہے application program ہے ہمارے پاس ایک system program ہوتے ہیں ایک application program ہوتے ہیں system program کو ہم operating system بھی بولتے ہیں اس کے اندر ہم کسی بھی machine کو یا مطلب کسی بھی جیسے computer ہے computer کو machine بھی بولتے ہیں in other words تو machine کو یا کسی بھی hardware software کو run کرنے کے لیے ہم جن software's کا استعمال کرتے ہیں جیسے windows ہے android ہے macintosh ہے linux ہے unix ہے so on تو اس طرح کے جو ہمارے پاس جتنے بھی software's آتے ہیں وہ operating system کے اندر آتے ہیں اور جتنے بھی application software's ہوتے ہیں یہ user کو facilitate کرنے کے لیے ہمارے جو جتنے بھی program ہم use software's کرتے ہیں ان کا ہم application software کہتے ہیں جیسے کے like microsoft office کے جتنے بھی program ہیں ہمارے پاس opera ہے chrome ہے موزیلا ہے ایوہاست ہے ٹھیک ہے یہ فارمیٹ فیکٹری کا آپ کو software's نظر آ رہا ہے یہ سارے adopt reader ہے adopt premium کے جتنے بھی یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہم میں use different applications کرتا ہوں جس سے user کو facilitate کیا جاتا ہے یہ سارے application software کے اندر آتے ہیں ہاں جی تو آپ کا microsoft office کا یہ جو package تھا یہ enterprise تھا 2007 کا یہ successfully installed ہو گیا اب اس کو آپ نے close کر دینا ہے تو close کر دیں go to online آپ نے کرنا ہے تو وہ آپ اس سے کر کے وہ direct جو ہے نا آپ کا کیا ہو جاتا ہے online ہو جاتا ہے آپ نے اس کو بس مزید تو کچھ نہیں کرنا آپ نے اس کو cancel کر دینا ہے اس کو بھی cancel کر دینا ہے اب آپ کا Microsoft office کا program جو ہے وہ install ہو گیا آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ ہو گیا ہے اس کے چیک کرنے کے دو طریقے ہیں آپ control panel کے اندر جائیں control panel کے اندر آپ پروگرامز کے اندر جائیں تو آپ پروگرام فیچر اس کے اندر جائیں گے پروگرام فیچر کے اندر تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ Microsoft office enterprise 2007 آپ کے پاس installed ہے آپ یہاں سے new کے اندر جائیں گے یہاں سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو ہے یہ office world document یہ ہے یہ install ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ چیک کرنا ہے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں یہاں پہ office outlook آیا ہے office access آیا ہے تو میں یہاں پہ word لکھتا ہوں تو یہ دیکھیں Microsoft word بھی آگیا ہے تو یہ بھی آپ کا آگیا ہے اور اس کے بعد powerpoint کا میں زیادہ نام لے رہا تھا تو یہ powerpoint کا آپ دیکھیں گے تو powerpoint 2007 یہ install ہو گیا اب اس کو چلانے کے لیے آپ نے new پہ click کرنا ہے آپ نے office کے اوپر ہی تر جانا ہے فائل کا کوئی name دینا چاہ رہے ہیں تو name دے دیں اس کے بعد آپ نے اس کو ok کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ program جو ہے یہ open ہو جائے گا Microsoft word کا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس open ہو گیا پھر مزید جو میں نے آپ کو ایک اور lecture میں نے اپلوڈ کیا ہے اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے layout سے relevant میں نے introduction دیا تھا یہ ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے next after اس کو دیکھ سکیں گے آپ اس کو ایڈٹ کر کے اس کو آپ چلا سکتے ہیں ہرچیز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سارے programs کو اسی طرح سے ٹھیک ہے تو مزید آپ learning کے لیے office کی learning کے لیے اپنے work کو جو ہے وہ increase کرنے کے لیے abilities کو increase کرنے کے لیے دیکھتے رہیں YouTube channel زیاء اللہ کرائیں اور آپ اس کو subscribe بھی کریں دوستوں سے بھی کہیں ٹھیک ہے اور زیادہ سے زیادہ آپ ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ جو ہے اس کی understanding کر سکیں اور یہاں سے کچھ learn کر سکیں thank you so much اللہ حافظ دھومیں یاد رکھیں گے یہاں سےہاں سے کچھ چکتے ہیں